پہلے بات کریں گے پی ٹو ایک احتجاج کا معاملہ وفاقی دار الحکومت میں رینجرز تائیونات کرنے کا فیصلہ وزارت داقلہ نے رینجرز اور ایف سی تائیوناتی کی منظوری دی ہے چیف کمیشنر کی جانب سے وزارت داقلہ کو مراسلہ بچوایا گیا رینجرز اور ایف سی کو انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت اختیارات حاصل ہوں گے رینجرز اور ایف سی وفاقی پولیس کے امن امان کے معاملے پر معاونت کرے گی اسی پر مسید بات کر لیتے ہیں عادل تنولی سے جی عادل اگاہ کیجئے گا آجی دیکھیں پلیٹی آئی کے چوبیس نومبر کو احتجاج کی کال پر وفاقی دار الحکومت میں سیکیوٹی سخت کرنے کے لیے وزارت داقلہ کی جانب سے رینجرز اور ایف سی تائینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کی باقیدہ طور پر ذرائقی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ منظوری دے دی گئی ہے چیف کمیشنر اسلامباد کی جانب سے امن امان برگار رکھنے کے لیے اسلامباد میں رینجرز ایف سی دلوی کی درخواست وزارت داقلہ کو مرافلے کی صورت میں بیجی گئی تھی جس کو یہ بتایا گیا ہے کہ منظور کر لیا ہے اب چوبیس نومبر میں سخت ترین سیکیورٹی انتظامات کرنے کے لیے اسلامباد پولیس کے ساتھ ایف سی اور رینجرز تائینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف کمیشنر اسلامباد کی جانب سے درخواست بیجی گئی تھی وہ انصداد دیشتگردی اسے متعلق قوانین کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے اور اسی بنات پر چوبیس نومبر کا احتجاج کی کال دی گئی ہے اس میں امن امان یقینی بنانے کے لیے اور شرپسند اناثر سنہمٹنے کے لیے ایف سی اور رینجرز تائیناتی کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے عادل بہت شکریہ آپ کا توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پیٹرائے کی زمانت منظور کر لی گئی ہے جسس میاکل حاصن اور انگزیب نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا بانی پیٹرائے کو دس دس لاکھ روپے کے مجل کے جمع کروانے کا حکم چاری کیا گیا ہے بانی پیٹرائے ٹرائل کا حصہ بنے ورنہ زمانت منسوخ ہو جائے گی عدالت کا زمانت کے بعد بانی پیٹرائے کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم چاری کیا گیا ہے بانی پیٹرائے کی زمانت منظوری کا تحریری فیصلہ بعد میں چاری کیا جائے گا توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پیٹرائے کی زمانت منظور ہو گئی ہے جسس میاکل حاصن اور انگزیب نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا بانی پیٹرائے کو دس دس لاکھ روپے کے مجل کے جمع کروانے کا حکم چاری کیا گیا ہے بانی پیٹرائے ٹرائل کا حصہ بنے ورنہ زمانت منسوخ ہو جائے گی اسلامباد ہائی کوٹ میں دوشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پیٹرائے کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی ہے جولری سیٹ کا تخمینہ کیسے لگایا ہے چلان میں رسید بشترائے کی ہے یا بانی پیٹرائے کی عدالت کا استفسار بیریسٹر سلمان سفدر نے کہا چلان میں رسید پر بشترائے بیبی کا نام ہے انامولا شاہ کو استغاستہ نے گواہ بنایا ہے وہ وعدہ معافقہ نہیں کیا آپ نے گواہوں کے بیانات پڑھے ہیں جسس میاکل حسن اورنگ سیب کا ایف آئیے تفتیشی آفیسر سے استفسار 18 سبتمبر کو گواہوں کو نوٹس کیا تھا گواہوں نے ناب کو پہلے سے دیے بیانات کی تصدیق کی گواہوں کے بیانات خود پڑھے ہیں بانی پیٹرائے کی توشہ خانہ ٹو میں زمانت ہونے کے باوجود رہائی ممکن نہیں آئی جی پنجاب نے بانی پیٹرائے پر درش مقدمات کی تفصیلات کی لاہور ہائی کورٹ میں چمع کروائی تھی بانی پیٹرائے پر پنجاب پولیس نے کل چوون مقدمات درش کر رکھے ہیں ریپورٹ کے مطابق لاہور میں بانی پیٹرائے پر اکیس مقدمات درش ہیں راولپنڈی ڈیویزن میں انیس مقدمات گجرہ والا میں ایک جبکہ شیخ اپورا ساتھ جبکہ فیصل آباد میں پانچ مقدمات درش ہیں سرکاری وکیل فاروق لودی ایڈوکیٹ نے ریپورٹ جمع کروائی تھی وی پی این یا کوئی اور سوشل میڈیا یا پلاتفارم غیر شریح نہیں البتہ ان کے استعمال کو درست انداز میں ہونا چاہیے ریجسٹر وی پی این کا استعمال ہی شریح طور پر درست ہوگا جدیز ذرائع سے انکار ممکن نہیں مگر ان کا مصبت استعمال لاسم ہے جدیز ذرائع پر پابندی مسائل کا حل نہیں البتہ مناسب متبادل ہونا چاہیے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے اشلاس کا علامیہ چاہ رہی سوشل میڈیا کو توہین توہین مذہب غزاخی رسول جھوٹ فرید دھوکہ دہی غیر اخلاقی مقاصد بدمنی فرقہ واریت انتہا پسندانہ اقدامات و دیگر غیر قانونی و غیر شریح مقاصد کے فروغ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے عمومی مشاہدہ ہے کہ انٹرنیٹ کے استعمال کے دوران مختلف مقاصد کے حصول کے لیے وی پی این ایپ استعمال کی جاتی ہے کوئی وی پی این سافٹ ویئر یا کوئی بھی ایپ بزات ہے خود نا جائز یا غیر شریح نہیں ٹائپو مسٹیک ہے جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے یہ بنیادی طور پر میری ایک ذاتی رائے ہے اور ذاتی رائے بیس کرتی ہے کونسل کے سابقہ فیصلوں کی اوپر جس کا میں نے اظہار اپنی پریس ریلیز میں بھی کیا ہوا ہے آئین کے آرٹیکل انیس کے مطابق اسلام کی عظمت ملک کی سالمیت آمن آمہ تحذیب اور مناسب قانونی پبندیوں کے تابعے ہر شہری کو تقریر اظہار خیال پریس کی ازادی اور معلومات تک رسائی کا حق دیا گیا ہے بنو حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ بنو کیریستن میں ادا کر دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں کمانڈر پر شاور کورس سمیت عالی آسکری حکام اور فوجی جوانوں کی شرکت دفاوتن میں ہمارے شہدہ کی یہ عظیم قربانیاں ہمارے جذبے اور عظم کو تقویہ دیتی ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج قوم کی خیر متزلزل حمایت سے دہشتگردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے پور عظم ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے وزیراعلا بلوچستان سرفراز بھکٹی کی ملاقات ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی باہمی دلچسپی کے امور اور بینل سبائی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اگدامات پر بھی تباہتلا خیال کیا گیا دہشتگرد بلوچستان کی ترقی پر سرنداز ہونا چاہتے ہیں مریم نواز کی جانب سے کہا گیا بلوچستان کی ترقی دراصل پاکستان کی ترقی ہے دہشتگردی کے مسئلے کے حل کے لیے بھرپور معافنت کریں گے سبائی سطح پر باہمی تعاون کو مزید فروغ دیں گے مزید بھی کہا کہ پاکستان میں ترقی کا سفر جاری و ساری رہے گا قومی ایک جہتی اور بینل سبائی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کریں گے مریم نواز پنجاب کی عوام کی مثالی خدمت کر رہی ہیں گوونر بلوچستان شیخ جعفر خان مندقیل کا کہنا ہے موجودہ امن و امان کی صورتحال کے پیچھے مازی کی غلطیاں بھی ہیں شر پسند اناثر بلوچستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں حکومت بلوچستان ہر چیز سے باخبر ہے اور اس کی پیش بندی بھی کیچاہ رہی ہے وہ کوئیٹا میں دنیا نہیں اسے خصوص گفتگو کر رہے تھے کچھ ایسے مازی کی بھی غلطیاں ہیں یا کچھ ویسٹیڈ انٹرس والے لوگ ہیں جو کہ حالات کو خراب کر رہے ہیں اور حکومت اسے باخبر ہے اور حکومت اس کی پیش بندی کر رہی ہے انشاءاللہ حالات آپ دیکھیں گے جلد بہت جلد نارمل ہوں گے اور ہم خود جو ہے ہر سطح پہ عوام کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیارے یا عوام کے مفاد کے لیے ہر ایک کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیارے بانی پیٹوائے کی توشہ خانہ کیس میں زمارت منظور کرنے کا حکم نامہ چاری جزیس میاں گل حسن اور انگزیب نے ایک صفحہ پر مجتمع مقتصر حکم نامہ چاری کیا بانی پیٹوائے کی دس لاکھ روپے مالتی مچرکے اور دو زامن کے عوض زمارت منظور کی جاتی ہے عدالت کا حکم نامہ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں رزوان گازی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رزوان اگاہ کیجئے کا جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پیٹوائے کی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمارت منظور کہنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کی عدالت سے ایک صفحہ پر جاری مختصر حکم نامے میں عدالت کا کہنا ہے کہ بانی پیٹوائے کی دس لاکھ روپے مال لیتی مچلکے اور دو زامن کے عوض زمارت منظور کی جاتی ہے درخواست گزار اگر زمارت کا غلط فائدہ نہیں اٹھائے گا اور درخواست گزار ریکورٹ میں حرصمات پر حاضر ہوگا جب تک عدالت اس سے سنا نہ دے عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ درخواست گزار زمارت کا غلط فائدہ اٹھائے تو اس درخواست زمارت واپس لینے کے درخواست دے سکتا ہے اور عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ زمارت دینے کی تفصیلی وجوہات جو ہیں وہ تفصیلی فیصلے میں بعد میں جاری کی جائیں گی جی بہت شکری آپ کا پیپلز پارٹی نے بہت ضابطے طور پر پارلیمانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی مانگ لی پیپلز پارٹی کے سینٹر سلی مارڈوی والا نے سپیکر قومی اسمبلی آیاز سادی کو خط لکھ دیا پی اے سی عراقین کی ریکوزیشن پر اجلاس بولانے کا مطالبہ کیا گیا سپیکر کے اجلاس نہ بولانے کی صورت میں پیپلز پارٹی نے خود اجلاس بولانے کا اندیہ دے دیا مسلمک نون کا پی اے سی کی سربراہی کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اشارہ تحریک انصاف شیخ بقاس اکرم کو ہی چیرمن بنانے پر بزد ہے سپیکر قومی اسمبلی پی اے سی کی سربراہی کے لیے تحریک انصاف سے پھر نامو کا پینل مانگ لیا آسد کیسر نے اس معاملے پر سپیکر آیا صادق سے ملاقات بھی کی وعدہ خلافی کے الزمات چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حکومت سے مذاکرات کے لیے نو رکنی کمیٹی بنا دی کمیٹی میں راجہ پرویز اشرف نوید کمر شہری رحمان مراد علی شاہ سرفراز بھکٹی بھی شامل ہیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر مقدوم احمد محمود حیدر گیرانی گورنر کے پی کے بھی کمیٹی کا حصہ ہیں کمیٹی وفاقی حکومت کی جانب سے وعدوں اور شراکت اقتدار کے فارمولے پر عمل نہ ہونے کا معاملہ اٹھائے گی کمیٹی آئندہ ماہ پارٹی کی ای سی سی میں ریپورٹ پیش کرے گی سینئر صبائی وزیر ماریم اور اگزیب کا کہنا ہے احتجاج اور دھرنا دینا تو اپنے صوبے میں دیں ایک صوبے کی انتظامیہ کو دوسرے کی انتظامیہ کے ساتھ نہ لڑائیں ملک کے حالات کو ننند اور بھابی کی لڑائی کی نظر نہیں کیا جا سکتا آپ کا لیڈر اپنے جرائم اور عمال کی وجہ سے اندر ہے آپ کے لیڈر نے عدالتوں میں جواب دینا ہے وہ لہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھی اپنے گھر کے معاملات کو اپنے گھر کے اندر سیکل کریں یہ معاملہ آپ کے گھر کا ہے یہ گھر میں بھاوج اور نند کی لڑائی ہے یہ گھر کا فساد جہاد بنا دی ہے کہ جب ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے جب ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے آپ اس قسم کی وہ لے آتے ہیں آپ نے اتجاج کرنا ہے نا بھئی نند نے اتجاج کرنا ہے تو وہ پنجاب میں کر لیں لاہور میں کر لیں اور اگر خیبر پختونخواہ میں بھابی نے اتجاج کرنا ہے تو وہ خیبر پختونخواہ میں کر لیں جب سڑک سے بار نکلتے ہیں جلا دو مار دو گرا دو یہ تین لفظ ہوتے ہیں گلے سے پکڑ لو کہ الٹی میٹم دے دی ہے عمران خان صاحب نے پاکستان طریقے انصاف ایک فرنچائز پارٹی بن چکی ہے جس کی چوبیس کو بیڈنگ ہونی ہے منند جیتے گی یا بھاوت جیتے گی سینئر وزیر شرجیل میمہ نے کہا چوبیس نویمبر والی کال سے کچھ نہیں ہوگا گن پوائنٹ پر حکومتوں کو یرگمال نہیں بنایا جا سکتا چند لوگ سیاست کو آلودہ کرتے ہیں نوجوانوں نے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا احتجاج کی آرمے املاق کو نقصان کی اجازت نہیں سوشل میڈیا کا ٹرولنگ فیک نیوز گالم گلوچ اداروں کے خلاف استعمال نہ کرے ایک شخص جس نے اس نوجوان نسل کو جس کو ہمیں ٹیکنالوجی دینی چاہیے جس کو ہمیں تعلیمات دینی چاہیے جس کو ہمیں اچھی ریسرچ دینی چاہیے جس کو ہم نے اے آئی دینا چاہیے ہم نے ان کو وہ دینے کے بجائے ہم نے ان کو بتایا کہ جی سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کس طرح کی جاتی ہے ہم نے ان کو یہ بتایا کہ گالم گلوچ کس طرح دی جاتی ہے ہم نے ان کو یہ بولا کہ جی غلط طریقے سے لوگوں کو ملائین کس طرح کیا جاتا ہے ہم نے ان کو یہ بتایا کہ غلط طریقے سے لوگوں کو غلط کلچر کس طرح متراد کرائے جاتا ہے وہ بیمار ذہن لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو وہ غلط چیز ہاتھ میں دے دیئے چوبیس نومبر کو پھر عوام کو یرگمال بنانے کی کوشش کی جارہی ہے حکومتوں کو پریشر میں ڈالیں کوشش کی جارہی ہے سیاست بری چیز نہیں ہے لیکن وہ چند لوگ جو سیاست کو آلودہ کرتے ہیں وہ چیز بری ہے جو چند لوگ جو اس نوجوہ نسل کو اپنے مقاصد کے لیے اپنی لانگ ٹم پلیننگ یا شورٹ ٹم پلیننگ یا شورٹ ٹم بینیفٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ چیز خراب ہے آپ حکومتوں کو گن پوائنٹ کے ذریعے جرگمال نہیں بنا سکتے نیو سوڈیو سے تاہے